اسلام علیکم میرے نام محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر اکیڈمی یوٹیوب چینل تو آج ہم سیکھیں گے کہ مولر میس کس طرح معلوم کرتے ہیں اور گلکوز کا مولر میس معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کس طرح گلکوز کا مولیکیولر میس معلوم کر سکتے ہیں یعنی مولر میس تو سب سے پہلے ہمیں یہ جو تین ایٹمز اس میں ہیں کاربن ہیٹروجن اور اکسیجن کا مولر میس کا پتہ ہونا چاہیے اٹامیک میس کا تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اٹامیک میس آف کاربن کاربن کے لکھ لیتے ہیں وہ کتنہ ہوتا ہے ٹویل گرام پر مول ٹھیک ہے اور اس طرح ہم لکھ لیتے ہیں اٹامیک میس آف ہائٹروجن ایچ میں نے صرف لکھ دیا اس کے طرح ہوتا ہے ون اور اس طرح اٹامیک میس آف اکسیجن او لکھ دیا ہے اس کا کتنا ہوتا ہے سکسٹین تو اب جو مولر میس ہے معلوم کرنے کہ سی سکس ایچ ٹویل اور او سکس کا تو یہاں پہ فرمولے لکھتے ہیں مولر میس آف گلکوز وہ کیا ہوگا کاربن کا اٹامیک میس ہوگا اٹامیک میس آف کاربن پھر اس میں پلاس ہو جائے گا ہائٹروجن پھر اس پلاس ہو جائے گا آکسیجن ان سب کے اٹامیک میس کو پلاس کر دیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کاربن کا کتنا ہے ٹویل ہے یہ سکسٹین ہے سکسٹین سے ملٹیپلائے کر دیں گے ٹویل ملٹیپلائے بائی سکس پلاس اب یہاں پہ کیا ہے ہائٹروجن کا ہائٹروجن ہمارے پاس ون ہے تو ون لکھ لیتے ہیں اور کس سے ملٹیپلائے کریں گے ٹویل سے کیونکہ ٹویل اٹمز ہیں پلاس اوکسیجن کتنا ہے اوکسیجن کا ہمارے پاس 16 ہے اور ملٹی پلائے کسے کر دیں گے 6 سے کر دیں گے تو اب ہم دیکھیں 12 ملٹی پلائے بے 6 ہمارے پاس 72 ہے جائے گا 12 ملٹی پلائے بے 12 ہے جائے گا 6 ملٹی پلائے بے 16 یہ کیا جائے گا 96 تو ان کو سب کو ایڈ کر لیں ان کو ایڈ کر لیں تو 84 پلائے 96 اور اگر ان کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 180 ہمارے پاس بن جائے گا یہ کس کا بھانگور آجے گا سی سکس ایچ ٹویل اور او سکس کا یہ ہمارے پاس مولرمیس معلوم ہو گیا بہت ایزی طریقی سے آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کا اگر آپ نے معلوم کرنا ہو ملکیولر فرمولا یا ملکیولرمیس بہت ایزی لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں